So proof of law of conservation of linear momentum from Newton's third law motion تو یہ جو law of conservation of linear momentum ہے تو پہچھے لیکچر میں ہم نے اس کو proof کیا ہے from Newton's second law تو آج ہم اس law کا proof دیت میں چاہتے ہیں from Newton's third law motion تو اس کے لیے ہم نے یہاں a two body system لیا an isolated system being is on which no external force acts تو اس isolated system میں جو دو bodies ہیں وہ ہے A اور B تو let us suppose یہ جو دو bodies ہیں جن کا mass M1 اور M2 ہے they are moving on a straight line in the same direction so first body is moving with a velocity u1 body b is moving with a velocity u2 now they are moving in the same direction so کیا کوئی چانز بنتا ہے کہ after some time they will collide چونکہ ایک ہی direction میں چلتے ہیں ایک ہی راستے پر چلتے ہیں in the same direction تو ایک condition بن جاتی ہے کہ after some time they will collide now if the velocity of this body body a is more than body b ٹھیک ہے نا تو اس کی condition ہی ہے کہ if u1 is greater than u2 تو definitely اگر اس باڈی کا speed جو ہے وہ زیادہ ہے اس باڈی کا speed کام ہے تو after some time they get collided so that is why یہاں پر میں نے دوسری situation دکھائی during collision تو یہ before collision بات ہے تو اب یہاں پر ان کا collision ہوتا ہے باڈیز کا collision کے بیان ہم suppose کرتے ہیں یہ باڈیز پھر سے علاہدہ ہو جاتی ہے means the collision is elastic آپ یہ آگے والے لیسن میں پڑھیں گے elastic in elastic collision ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باڈیز جب collide کرتے ہیں پھر علاہدہ ہی نہیں ہو جاتی ہے جیسے آپ model fang تے ہیں وال کی جانب تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علاہدہ ہی نہیں ہوتے ہیں تو وہ والا collision یہاں پر ٹھیک ہے نا نہیں لی رہے ہیں تو ہمیں آمان دیں کہ یہ جو دو باڈیز ہیں they get collided after collision they get separated ٹھیک ہے یہ جوری collision بات آ رہی ہے اور وہ after collision بات آ رہی ہے تو جب collision کے بعد یہ باڈیز سپریٹ ہو جائے گی تو ہم سپوز کرتے ہیں after collision v1 is the velocity of body a and v2 is the velocity of body b چونکہ ان کا initial velocity u1 اور u2 ہے یہ before collision بات ہے یہ during collision بات ہے یہ after collision بات ہے تو مجھے چونکہ تھرڈ لاز سے نکالنا ہے love concessional moment تو مجھے کیا پروہ کرنا ہے تو مجھے پروہ کرنا ہے کہ یہ جو two body system ہے یہ دیکھئے two body system اس two body system کا momentum کچھ ہوگا میں سسٹم کی بیعت کر رہا ہوں اس کا کچھ مومنٹم ہوگا بیفور کولیجن اس کا مومنٹم ہوگا آفٹر کولیجن سسٹم کا تو مجھے اتنا ہی برو کرنا ہے لاکھ کو برو کرنے کے لیے اس سسٹم کا جو مومنٹم ہے بیفور کولیجن that should be equal to مومنٹم آفٹر کولیجن تو اگر میرا سسٹم آئی سولیت ہے اور اگر میں نے یہ برو کیا کہ سسٹم کا مومنٹم جو بیفور کولیجن ہے وہ برابر نکلا سسٹم کا مومنٹم آفٹر کولیجن تو اس کا مطلب ہے مومنٹم کنزر رہا مومنٹم کونسٹر رہا and that dose لاحب کنزر رشنہ اپنی نیر مومنٹم تو ذرا دیکھیں مجھے کیا پرو کرنا ہے دیکھیں مومنٹم آف سسٹم سسٹم بیفور کولیجن میں بی سی لکھتا ہوں بیفور کولیجن سسٹم کا مومنٹم تو سسٹم کا مومنٹم کیا ہوگا بیفور کولیجن مومنٹم آفاری اے پلس مومنٹم آفاری بی تو باری اے کا مومنٹم موسیتر ویلاشتی that is M1 into U1 M1 U1 plus باری بی کا مومنٹم M2 U2 okay I will call this as equation 1 so this is total مومنٹم of the system before collision now what about total مومنٹم آفر کولیجن تو آفر کولیجن udar جائی so مومنٹم of system آفر کولیجن AC that is مومنٹم of body A plus مومنٹم of body B آفر کولیجن تو آفر کولیجن چونکہ ان کی velocities بدل جاتی ہیں V1 اور V2 بن جاتی ہے تو body A کا momentum آئے گا M1 V1 موسیتر velocity plus body B کا momentum that is M2 V2 I will be calling it equation 2 تو مجھے کیا نکلنا چاہیے حالانکہ مجھے وہ پروک کرنا ہے بیان ملی کی نکلنا چاہیے یہی کی مومنٹم آف system before collision should be equal to momentum of system after collision اگر مجھے یہ مل گیا اس کے برابر تو میں نے لا کو پروک کر دیا اب دیکھیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ مجھے اس کو نکالنا ہے فارم یو ٹین ثرڈ لہ اس کے لئے جو آپ کے پاس situation to body before during and off to اس کو treat کرتے ہیں آگے کے لئے تو میں نکالوں گا momentum of body a before collision یعنی پہلے میں before collision بات کروں body a momentum کیا ہے before collision that is m1 u1 okay m1 u1 ٹھیک اسی body کا momentum after collision ٹھیک momentum of body a after collision that is m1 v1 ٹھیک to body a momentum before collision and body a momentum after collision so there is a change in momentum body a no doubt total momentum system کا کان ضرور رہتا ہے لیکن initial body to change ہوگا تو آپ مجھے بتائیں گے اگر initial momentum is body a final momentum ہو گیا change momentum is m1 v1 minus m1 u1 final momentum minus initial momentum so change momentum of momentum of body a so that is final momentum minus initial that is m1 v1 minus m1 u1 اچھا تو اس کو میں equation 3 نام لیتا ہو so i calculated change in momentum of body اس طرح میں دیکھتا ہوں body b کا momentum کتنا change ہو گیا تو میں body b کا initial momentum دیکھوں گا before collision body b کا momentum after collision پھر مجھ change in momentum ملے گا body b کا so change in momentum of body b اس کو generalize کر کے اب لکھتے ہیں change in momentum of body b so what is change in momentum of body b momentum of body b after collision minus momentum of body before collision to after collision momentum m2 v2 m2 v2 minus before collision momentum m2 u2 m2 u2 i will be calling it equation 4 equation 3 and 4 mj equation 3 d change in momentum of body a equation 4 d change in momentum of body b b halangki mjjhe third last say pro kerna hai la of guns ہے کہ impuls on a body is equal to change in momentum producer in the body. تو یہ جو impuls body پر ہے body A پر. تو this is equal to this change in momentum of body A from impuls momentum اثارم. So impuls momentum اثارم state is that جو آپ نے پڑا ہے کہ کسی body کا جو impuls ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے change in momentum in that very body. So this is momentum sorry this is impuls on body A. تو this is change in momentum of body A. So this impuls should be equal to this change in momentum of body A. تو اس لئے میں اس کے بدلے لکھوں گا اس impuls on body A کے بدلے میں لکھوں گا change in momentum of body A from impuls momentum اثارم. تو اس لئے میں اس کے بدلے لکھوں گا minus sorry M1 V1 minus M1 U1 equal is یہ والا minus جو یہاں already لکھا ہے. پھر اس minus کے بغیر جو یہ فیکٹر ہے یہ فیکٹر ہے. this is also impuls because this is also product of force and type and that is impuls but this is impuls on body B. Why? because this is force on body B. So this is impuls on body B minus کے بغیر. This is impuls on body B. According to impuls on momentum دھارم this impuls on body B should be equal to change in momentum of body B. So that is from equation 4. This is change in momentum of body B this. So this impuls should be equal to change in momentum of body B. اس لئے میں لکھوں گا minus timers. تو اس impuls کے بدلے میں لکھوں گا change in momentum of body B. That is M2 V2 minus M2 U2. تو اس چیز کو ہم آگے لے جاتے ہیں. تو یہاں پر ہے M1 V1 minus M1 U1 equals. اس minus سے اندر multiply. تو sinus بدل جائیں گی. یہ بنے گا minus. اور یہ والا بنے گا plus M2 U2. اب U جن terms کے ساتھ ہے. یعنی initial velocities. جیسے U1 U2. ان کو left side میں لائیں گے. اور جن کے ساتھ V ہے. ان کو right side میں لائیں گے. تو یہ والا آئے گا یہاں. minus M1 U1. پھر یہ U والا جو یہاں پر ہے. یہ بنے گا minus M2 U2. تو آگے جن کے ساتھ U ہے. اور اس کے ساتھ وہ الگ آگئی. تو جن کے ساتھ V ہے. وہ right side میں رکھیں گے. so minus M2 V2. یہ والا. اور یہ والا minus. ٹھیک ہے نا بنے گا ادھر. minus M1 V1. تو minus جب both sides common آئے گا. یہاں سے بھی minus نکالیں گے. یہاں سے بھی minus نکالیں گے. پھر وہ minus minus cut ہو جائے گا. so minus. یہاں رہے گا. M1 U1. plus M2 U2. کیونکہ جب آپ minus common نکالتے ہیں. تو نشانیاں پھر اس سے بدل جاتی. اس لئے دونوں positive بن گے. تو یہاں بھی جب minus ہم common نکالتے ہیں. تو یہاں پہلے ہم 1 والی term رکھیں گے. پھر 2 والی. from community to law. so that is M1 V1. پھر لکھیں گے. پھر لکھیں گے. plus M2 V2. تو minus got. تو یہ جو bracket میں term ہے نا یہ رکھیں. M1 U1. plus M2 U2. ادھر لکھیں اقیشن 1. M1 U1. plus M2 U2. this is momentum of system before collision. ٹھیک ہے. So میں اس کے بعدیں رکھوں گا. inverse momentum of system before collision بیچ میں equal ہے اب جو right side پہ factor آتا ہے M1 V1 plus M2 V2 so M1 V1 plus M2 V2 now this is momentum of your system after collision so مجھے ملا momentum of system before collision equals this is momentum of system after collision تو یہی چیز مجھے پرو کرنی تھی پر پرویں law of کنزشنہ پلینے momentum that if my system is isolated system تو میں نے پرو کر دیا کہ مومنٹم جو system کا before collision ہوگا وہی مومنٹم سیسٹم کا after collision ہوگا so میں نے پرو کر دیا law of کنزشنہ پلینے momentum کو from newton's third law ڈھیکے 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 ڈھیک ڈھیک موسیقی